دتترے جنگل میں گھوم رہے ہیں اور ایک راجہ اس جنگل میں سے نکل کے جا رہے ہیں راجہ اور دتترے کی ملاقات ہوئی اور دتترے اپنی مستی میں اپنی اتبود ہیپینیس جوئے میں تو یہ راجہ پوچھ رہے ہیں دتترے سے کیا راز ہے یہ کہاں سے سیکھا تم نے اتنا پرسند رہنا اتنے کٹھور جیون میں اتنا پرسند رہنا کہاں سے سیکھا تم نے دتترے نے کہا اپنے چوبیس گرووں سے چوبیس گرو دتترے نے کہا ہاں میرے چوبیس گرو ہوئے راجہ نے بولا ہمارا تو ایک بھی نہیں ہمیں ملتا ہماری طرح رہا ہوگا راجہ جو بھٹکتا ہے جو ڈھونڈتا ہے گرو کو اور ملتا نہیں اور اکثر آکے میرے سے مطر بولتے ہیں کیسے دونے گرو کو یہاں دتترے راجہ کو بول رہے ہیں میرے پاس چوبیس ہیں تو پوچھا انہوں نے بیاکیا کیجئے بتائیے کون ہے یہ چوبیس گرو دتترے نے کہا کہ میں نے پرکرتی کی ہر چیز سے سیکھا میں نے اس جیون کی ہر چیز سے سیکھا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں بتاتا ہوں چوبیس گرووں کی کہانی تو چلیے پھر آج ان چوبیس گرووں کی کہانی لیٹس انڈرسٹینڈ یہ کون ہے چوبیس گرو اور کیا صرف دتترے سیکھ سکتے ہیں ان چوبیس گرووں سے آپ اور میں نہیں let's look at that تو پہلے گرو دتترے نے بولا پرتھوی دتترے نے کہا میں نے پرتھوی سے سیکھا کیا سیکھا پرتھوی سے کیا کر رہے ہیں پرتھوی کے ساتھ کیا دے رہے ہیں پرتھوی کو کچھ نہیں کیا کر رہے ہیں پرتھوی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں چوبیس گھنٹے دے کیا رہے ہیں پرتھوی کو chemical poison اور اس سب کے باوجود پرتھوی کیا دے رہے ہیں ہمیں unknown oxygen survival prem stability grounding یہ سب پرتھوی ہمیں نردنطر دے رہے ہیں تو کیا سیکھا دتترے نے پرتھوی سے دتترے نے سیکھا tolerance forgiveness اور بھاو ہر سمیں بست دینے کا نشوارت دینے کا بھاو دتترے کے رہے ہیں میں نے پرتھوی سے سیکھا عدبود دوسرے گرو دتترے کے رہے ہیں why you میں نے ہوا سے سیکھا راجب کچھ کیا سیکھا ہوا سے اکتم مست بہتے رہنا ہر چیز کو چھونا مگر کسی چیز کو پکڑنا نہیں why you ہر چیز کو چھو رہی ہے بھٹ کسی چیز کو پکڑ نہیں رہی کسی چیز سے پرباوت نہیں ہو رہی effect نہیں ہو رہی why you کسی چیز سے ہاں مگر جب agitated ہو جاتی ہے why you یعنی توفانی ہو جاتی ہے why you تو سب اٹھا پٹھک کر دیتی ہے تو دتترے کے رہے ہیں میں نے سیکھا کہ ایسے ہی جب میرا mind وچلت ہو جاتا ہے جب تو ٹھیک سے بہتا ہے تو تو کسی چیز کو چھوٹا نہیں میرا mind ایسا ہونا چاہیے مگر جب وچلت ہوتا ہے تو سب اٹھک پٹھک کرتا ہے میرے بیتر کی شانتی کو استویست کر دیتا ہے اس لیے یاترہ کے لیے میں نے سیکھا why you سے کہ نرنتر بہتے رہنا سبھی کو چھونا مکٹ جگڑ مت جانا اور اس mind کو اپنے کنٹرول میں رکھنا کیونکہ اگر اس میں استویست کر دے گا یہ میں نے why you سے سیکھا that an agitated mind will destroy everything تیسرا میں نے آکاش سے سیکھا کیا سیکھا آکاش سے vastness ایک ایسی vastness جو اپنے بیتر سب سما لے گی ایک ایسی vastness جو ہر جگہ ہر سمیں ویابت ہے دھتا تیرے کہہ رہے میں نے سیکھا کہ شاید آتما کا یہی صوروپ شاید consciousness کا یہی صوروپ کہ وہ چوبیس گھنٹے ہر جگہ ویابت ہے اس کے بیتر کچھ بھی سما جاتا ہے آکاش it holds everything within itself the quality of آکاش anant emptiness soul کی طرح nothingness دھتا تیرے میں نے آکاش سے یہ سیکھا کہ اسی طرح میرے mind کو بھی absolutely empty ہونا ہے کچھ content نہیں رہنا چاہیے وہاں کچھ نہیں رہنا چاہیے شونیا کی طرح ہو جائے آکاش کی طرح ہو جائے vast بھی ہے اور شونیا بھی ہے یہ میں نے سیکھا آکاش سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم بھی آکاش دیکھتے روز ہم بھی وائیو کو انوباف کرتے روز ہم بھی پرتوی کو روز دیکھتے بیٹھے ہی پرتوی پہ ہمیں دکھ رہے ہیں یہ سب ہم سیکھ رہے ہیں یہ سب کیا نہیں شاید نہیں تو کیوں نہیں سیکھ رہے ہم یہ سب کیونکہ شاید وہ alertness نہیں ہے وہ جو چار کتوں میں ہے شاید وہ focus نہیں ہے ہمارے اندر شاید وہ faithfulness اس جڑنی کے پرتی نہیں ہے شاید جیون کو جاننا ہی نہیں چاہتے شاید سننے کی وہ کلا نہیں ہے جو dogs کے پاس ہے شاید miss کر رہے ہیں اس لئے opportunity کو think about it میں بیچ میں reminders جیسا دے رہا ہوں تاکہ یہ کتھا نہ بن جائے کیونکہ جو دتہ ترے کو دکھ رہا ہے روز وہ ہمیں بھی روز دکھ رہا ہے ہاں بھر دتہ ترے کچھ سیکھ رہے ہیں اس سے گروہ مان رہے ہیں اس کو ہمیں پتہ نہیں کیا بولے ہمیں شاید دکھی نہیں رہا بہرات فورت گروہ دتہ ترے ہے بولے پانی میں روز پانی کو بہتے ہوئے دیکھتا ہوں کہتے کیا سیکھ رہے ہو پانی نے کیا سکھایا تمہیں پانی کیسے تمہارے گروہ بنے flow سکھایا پانی نے مجھے بہتے رہنا اور پانی نیچے گر رہا ہے ہمیشہ تو پانی نے دکھایا کہ نیچے ہی بھے تو پاؤں کی طرف ایگو مطلع کیونکہ ہم تو اوپر چلنا چاہتے ہیں پانی سکھا رہا ہے کہ کیا تم میں کلا ہے نیچے بہنے کی ایک دن جو سب سے لویسٹ ہے اس ایگزیسٹنس میں کیا تم میں یہ پرتبہ یا یہ کلا ہے کہ تم لویسٹ ہونے کو تیار ہو ہم تو ہائیسٹ ہونا چاہتے ہیں ہر شیطر میں کھیل کی شیطر میں سکسس کے شیطر میں پیسے کے شیطر میں نام کے شیطر میں we want to be on the top تت تتری کہہ رہے ہیں مگر میں نے پانی سے سیکھا کہ اگر تم لویسٹ ہونے کو تیار ہو تب ہی کچھ گھٹنا گھٹ سکتی ہے اگر تم نہ کچھ ہونے کو تیار ہو تب ہی کچھ گھٹنا گھٹ سکتی ہے اور سیکھا میں نے پانی سے کہ اس جگت میں سب کی پیاس مٹانا سیکھا میں نے پانی سے کہ پانی جب بہر آئے تو اس کے اندر ایک پیورٹی ہے ایک وائیبریشن ہے بہنے سے ہی پانی صاف ہوتا ہے پانی رک گیا تو خراب ہو جائے گا پانی بہتا رہا تو پینے یوکے رہے گا تو یہ فلو یہ بہنے کا بھاو یہ یہ جو کل کل کرتا ہوا ایک ناد آتا ہے پانی سے کہ میرا چلنا بھی پانی کی طرح ہو جائے کہ میری ہر موو سے ایک ایسا ناد نکلے جو اس پوری پرتوی کو ایک میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں لے آئے یہ سیکھا میں نے پانی سے ایسا ہو جانا پانی سے سیکھا میں نے ادبھت کون دیکھتا ہے ایسے پانی کو کون سوچتا ہے پانی کو ایسے کون محسوس کرتا ہے پانی کے ساتھ ایسے کون سیکھتا ہے پانی سے پانی ہو جانا وہ تیاری رکھنا اپنے بیتر تیاری رکھنا ہے پانی کے ساتھ ایسے پانی سے سیکھا میں نے کہ ساری ایورجہ اپنی جیون کی ہائیسٹ پر لگانی اب اوپر کی بات کریں کیونکہ اگنی ہمیشہ اوپر چلتی ہے تو یہاں بول رہا ہے میں نے سیکھا کہ اپنے جیون کی ساری چیتنا ہائیسٹ کے اوپر لگانی what is the highest in this context موکشہ liberation کچھ بھی نام دے سکتے ہیں تپ جانا ایک تم بیتر اور اپنی کی quality کہ جو بھی اگنی میں ڈالا جائے گا وہ بھسم ہو جائے گا تو یہ سیکھا میں نے اگنی سے کہ کس طرح سے اپنے تپس کو میں اتنا بڑھاؤں کہ میرے بیتر جو بھی خراب ہے پویزنس ہے اس کو جلا دوں اس اگنی میں اس کو پریم پرماتمہ کے پریم کی اس اگنی میں اس کو جلا کے بھسم کر دوں whatever stops me from walking this path اطفت یہ سیکھا کہہ رہے ہیں اگنی سے میں نے پھر بولتے میں نے چاند سے بھی سیکھا چاند میرے گروہ کہ نے کیا سیکھا چاند سے impermanence شرن بھنگوڑتا آج نہیں ہے کل اتنا سا ہوگا پرسوں تھوڑا اور بڑھے گا پھر کرتے کرتے آج جیسا فل مون پورنیما بن جائے گا اور پھر گھٹا 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 نہ کچھ ہو جائے گا کبھی ہے کبھی نہیں ہے رکھتا نہیں ہے یہ سیکھا چاند سے یہ impermanence اب تم سوچو اپنے بھیتر تم اپنے بوئی فرنڈ یا گل فرنڈ کے ساتھ اور تم سوچو کہ بس فل مون ہی رہے روز رومانٹک ہی رہے روز life doesn't work like that چیزیں تو بدلتی رہیں گے کبھی اتار کبھی چڑھا جوار بھاٹا کریں سیکھا چاند سے this law of impermanence I learned from moon and not getting attached to any پرستhiti چاند اپنے کسی بھی sthiti سے attached نہیں ہوتا چاند یہ نہیں بولتا کہ مجھے تو بس اما وسیا میں ہی رہنا ہے تین دن یا مجھے تو اس ہفتے پورا فل مون پہ ہی رہنا ہے چاند نہیں بولتا ایسا یہ impermanence یہ non-attachment چاند سے سیکھا میں نے کہہ رہے ہیں ساتھ ماں گرو سن سوریہ دیکھ رہو کیسے مطلب اس جگت کی ہر چیز سے سیکھ رہا ہے یہ وقت سوریہ کیا سیکھا سوریہ سے سوریہ سے میں نے principle سیکھا ونیس کا سوریہ کی روشنی الگ-لگ چیزوں سے جب چھنکے آتی ہے تو وہ الگ-لگ جیسی دیکھتی ہے ہر کمرے میں الگ روشنی آرہی ہے مجھے لگا الگ-الگ ہے یہ روشنی بٹیک ہی ہے یہ روشنی یہ سوریہ سے سیکھا تم میں ہم سب بیٹھے-بیٹھے الگ-لگ جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے بٹیک ہی ہے ان سب کے بھیتر وہی سیم سوریہ کا پرکاش یہ سیکھا سوریہ سے میں نے اور سیکھا سوریہ سے کہ کچھ اپنے پاس رکھتا نہیں یہ اپنی اوشما سے اپنے تپس سے سب جگہ بانٹ تکے رین کی طرح چھوڑ دیتا ہے نرش کر دیتا ہے سب کو بٹ یہ نہیں بولتا کہ یہ پانی کو میں نے ایویپریٹ کر لیا اب یہ پانی میرا ہوا بٹھ ہم چار پیسے کما کیا سوچتے ہیں کہ چار پیسے میں نے کما لیے اب یہ میرے ہوئے are you able to relate with it i hope you are it gives life force نرشمنٹ دیتا ہے سورے اپنی پریزنس سے سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں یا پوشٹنا چاہتا ہوں آپ سب سے آپ اپنی پریزنس سے اپنے آس پاس کے جگت کو کیا نرشمنٹ دے رہے ہیں سورے کی طرح دتتر پل رہیے میں نے سورے سے سیکھا کہ میری پریزنس اس جگت میں ایک نرشمنٹ کا کام کرے اور وہ کر رہی ہے آج تک we are talking about him we are learning from him even after i don't know how many thousand years that's called nourishment is your presence nourishment for anybody think about it 8th guru کبوتر تو کہانی سناتے ہیں فردتہ تیرے کبوتر کی کہہ رہے ہیں میں نے ایک بر جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری کا جوڑا تھا اور ان کا ایک بچہ تھا ان کو دیکھا میں نے اور وہ کون ہوتا ہے وہ جو جال بچھاتا ہے پکڑنے شکاری شکاری نے جال بچھایا اور کبوتر کے بچے اس جال میں فز گئے کبوتری کو بڑا پیار تھا اپنے بچوں سے کبوتری بھی کود گئی جال کے اندر کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی وہ بھی فز گئی کبوتر کو کبوتری سے پیار تھا وہ اس سے بڑا اٹیش تھا اس کو دیکھ کے وہ بھی کود گئے اندر وہ بھی فز گیا جال کے اندر اور سب ہی مر گئے اب یہ دیکھو دتہ ترے ہر چیز سے سیکھ رہے ہیں کبوتر سے سیکھا کیا سیکھا کبوتر سے non-attachment کہ attachment is the cause of bondage and suffering ایک کا دوسرے سے attachment دوسرے کا تیسرے سے attachment سارے پس جاتے ہیں ایسی سنسار چل رہا ہے look in your own lives ایسی سنسار چل رہا ہے نہیں ہس رہا ہے کچھ مدریاں بیٹھ کے کہ نہیں یہ سیکھا میں نے کبوتر سے the attachment is the cause of all the bondage نوے گرو کہے رہے میں نے نوے گرو اجگر اجگر سے سیکھا کہے رہے کیا سیکھا اجگر سے کہے رہے اجگر پڑا رہتا ہے وہ کچھ بہت زیادہ effort نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے جیسا شکار مل جائے جو مل جائے اس کے سامنے وہ اس کو کھا لیتا ہے اس کا کوئی taste کا جھنجت نہیں ہے آپ کی میری طرح اجگر content ہے آٹھ دن کھانا نہیں ملے وہ پڑا رہے گا نوے دن مل جائے جیسا مل جائے وہ ویسا کھا لے گا اس کا کوئی جھنجت نہیں ہے جیون میں تو کہے رہے ہیں اجگر سے میں نے سیکھا this quality of being contented to walk on this path very important quality that you are always in a state of absolute contentment beautifully دسویں گھرو یہ مزید آ رہے ہیں مدو مکھی ہنی بی سوچو ہنی بی سے بھی کوئی سی آپ نے دیکھی ہوں گی ہنی بی روز اکثر پتہ نہیں کیا سیکھا مگر دیکھو دتا تیرے نے کیا سیکھا کہیں سنیاسی کو برڈن نہیں بننا چاہیے ہنی بی سے سیکھ رہے ہیں بات کہ جیسے ہنی بی الگ الگ flowers پہ جا کے اس کا nectar اکٹھا کرتی ہے کسی ایک flower سے سارا nectar نہیں اٹھا لیتی distribute کر دیتی ہے اپنی requirement کہیں یہ سیکھا میں نے ہنی بی سے کہ distribute کر دو اپنی requirement کسی ایک پہ بوجھ مت بننا یہ سیکھا ہنی بی سے اور سیکھا کہ مانگنے کی عادت ڈال لو یہ عدبت بات ہے کیونکہ مانگنا تمہاری ایگو کو کاٹ دے گا کیونکہ ایگو مانگنا نہیں چاہتی تو کہہ رہے ہیں کیونکہ دتا تیرے تو اس صدی کے اس زمانے کے یا اس طرح کے ریکلوس ہیں سنیاسی ہیں جو بکشہ مانگ کے کام چلاتے ہیں کہہ میں نے ہنی بی سے سیکھا وہ بکشہ مانگتی ہے ہر پھول پہ جا کے اس میں ایگو نہیں ہے تو دو چیزیں چل رہی ہیں ساتھ میں ایک تو بکشہ مانگ رہی ہے اور کسی ایک پھول پہ برڈن نہیں بن رہی distributed ہے تو کہا کیے سیکھا میں نے ہنی بی سے never to become burden on anybody and kill your ego by doing big shame to kill your ego یہ نہیں بول رہے کی آلس میں آ جانا اور مانگ کے کھانا بولنا ضروری ہوتا کچھ ایسی چیزیں ہم غلط ارتھ نکال لیتے ہیں چیزوں کے نہیں گیارویں گروہ دتہ ترے کے عدبت کس سے سیکھا وہ جو جنگلوں میں جا کے ہنی بی سے ہنی اکٹھا کرتے ہیں نا لوگ کیا بولتے ہیں اس کو شہد اکٹھا کرنے والے دتہ ترے ان کو بھی دیکھ رہا ہے پوچھ رہے کیا سیکھا تم نے شہد اکٹھا کرنے والوں سے عدبت کہہ رہے میں نے سیکھا کہ ہنی بی ساری محنت کرتی ہے نیکٹر اکٹھا کرتی ہے شہد اکٹھا کرتی ہے اور جوڑتی ہے ساتھ میں اکٹھا کر کے سنگرہ کرتی ہے اور پھر ایک شکاری آتا ہے شہد اکٹھا کرنے والا سب لے جاتا ہے کہ یہ سیکھا میں نے کہ کچھ بھی اکٹھا مت کرنا ہے یہاں پہ don't hoard anything کیونکہ وہ یم روپی جو شکاری ہے وہ چوبیس گھنٹے گھوم رہا ہے تمہارے آس پاس تم اکٹھا کرو گے کسی دن آکے لے جائے گا وہ تمہارا ساری جائداد سو اکٹھا یہ جو ہم انچورنس کرتے ہیں ہم بینک میں فیوچر سیکیورٹی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہنی بی کی طرح ہم اکٹھا کیے جا رہے ہیں میرے بہت سارے متر ہیں ان سے میں اکثر کبھی مزے کی بات ہوتی ہے کھوپ کمارے ہوتے ہیں اور کبھی بات ہو تو کہہ رہے ہیں بس تین سال اور ابھی وہ ٹارگٹ جتنا اکٹھا کرنا تھا پورا نہیں ہوا اور جب وہ تین سال ہو جائیں گے تو پھر وہ کچھ اور کہہ کہتے ہیں اس کو انفلیشن پھر وہ بولیں گے انفلیشن بڑھے دو سال اور کام کرنا پڑے گا یہ hoarding mentality دتہ ترے کہہ رہے ہیں میں نے سیکھانی بھی سے hoard مت کرو کبھی live in the moment ٹویلتھ انہوں نے سیکھا کیا ہوتا ہے ایگل جیسا پکشی پکشی سے سیکھا کیا سیکھا تو ایک کہانی پھر سناتے ہیں کہ ایک بھر پکشی اپنے موں میں ماسک کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے ایگل جیسا ماسک کا ٹکڑا لے کے چار پکشی اور آگئے اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان میں گتھم گتھا ہو گئی اور یہ پکشی intelligent تھا اس سارے استیتی کو دیکھ اس نے ماسک کا ٹکڑا چھوڑ دیا کہ جا جن جٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سیکھا میں نے کہ کیا سیکھا اس سے کیا مطلب نکلا کہ سمجھ لو تمہاری girlfriend بہت سندر تمہیں ہمیشہ سہی چاہیے تھی تمہیں مل گئی اب تم چلے اس کو لے کے بازار اب وہ چار پکشی اور ساتھ میں تمہارے آس پاس من راتے رہیں گے اور تم ان سے گتھم گتھی کرتے رہو گے تو ایک دن تم کہو کہ چھوڑی دیتے ہیں اس کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ if if you try and get something for your own self تم صرف اپنے لئے کوئی چیز سنگریت کر لو یا پکڑ کے رکھو تو یاد رکھنا کہ بہت لوگ اس کے لئے compete کریں گے تمہارے ساتھ اس کا normal جندگی میں example دیکھو تو اگر آج تمہارے پاس اچھا motorcycle چار لوگ اس کو دیکھ کے جلیں گے تمہارے پاس اچھا کار ہے چار لوگ دیکھ کے اس کو جلیں گے تمہارے پاس بہت اچھا مکان تم نے سندر سے باہر سے بنایا چار لوگ آتے جاتے اس کو دیکھ کے جلیں گے تو دتہ ترے کہے رہے ہیں تو پھر کیوں ہی کرنا یہ جنجٹ تو میں اس ماس کے ٹکڑے کو چھوڑی دیتا ہوں کیوں کہہ پا رہے ہیں دتہ ترے یہ سب کیونکہ دتہ ترے کا again چار کتوں کی کہانی کیونکہ دتہ ترے کا focus self liberation ہے دتہ ترے کا focus موکش ہے دتہ ترے کا focus fullness ہے پونتہ ہے سنسار میں چیزوں کو بٹورنا نہیں ہے اس لئے دتہ ترے یہ سب چیزوں کو اس درشتی سے دیکھ پا رہے ہیں پونتہ اچھا شبت ہے دتہ ترے اس focus is پونتہ 24 by 7 پھر کہہ رہے ہیں دتہ ترے میں نے سیکھا ووشن سے سمدر سے کیا سیکھا سمدر سے منشون میں سمدر کے پانی کا level سیم رہتا ہے سمدر کے پانی کا level گھٹتا بڑھتا نہیں تو میں نے سمدر سے سیکھا یہ بھاو ایکوی پوز اور میں سیکھا سمدر سے اپنی باؤنڈری کی ریسپیکٹ کرنا مریادہیں ہیں ہم سب کی کچھ اس مریادہ کی ریسپیکٹ کرنا یہ سیکھا سمدر اگر اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آئے تو اپنی مریادہ کا پالن کرتا اوشن دتہ ترے کہہ میں یہ سیکھا کہ اگر میں پورنتہ کے راستے پہ چلا تو اس راستے کی کچھ مانگیں ہوں گی اس راستے کی کچھ چیزیں ہوں گی اس راستے میں ہر راستے کہ کچھ رولز کچھ نیم ہوتا ہے اس راستے کے بھی کچھ ہوں گے تمہیں وہ پالن کرنے چاہیے تمہیں اپنی مریادہ کا خیال رکھنا چاہیے اگر تم آگے بڑھنا چاہتے تو یہ سیکھا سمدر سے پتنگہ وہ جو آپ کے پاس جاتا ہے موت کیا سیکھا پتنگے سے کہ وہ اپنے ویجول سنس سے اتنا اٹیسٹ ہے کہ آگ دیکھ رہا ہے اس کو صرف ویجول دیکھ رہا ہے آگ کا اور وہ گز جاتا اس میں اور بھس مہ جاتا ہے یہ سیکھا میں نے پتنگے سے کہ don't become slave of your sense یہ لے جائے گی تمہیں کسی آگ میں جھونکتے کی دھیان رکھنا پندر میں گروہ ہاتھی کیا سیکھا ہاتھی سے تو اگر تمہیں ہاتھیوں کے بارے میں کچھ پتا ہو تو جب ہاتھی ہیٹ پہ ہوتا ہے تو جو ہاتھی کو کیپچر کرتے ہیں وہ لوگ ایک کاغذ کی ہتھنی سی بنا کے جنگل میں کہیں رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ پٹ کھو دیتے ہیں جا کے اس کھڑے میں گرتا تو دیتا تیرے میں نے سیکھا ہاتھی سے that if your lust become uncontrolled it'll take you to a big ditch تمہیں گہرے کھڑے میں لے کے جائے گی تو یہ سیکھا میں ہاتھی سے ہرن سے سیکھا گروہ ہرن آج کے زمانے میں تو نہیں بٹ اس زمانے میں ہرن کو پکڑا جاتا تھا سنگیت کے مادیم سے ہرن کو میوزک پسند ہے تو میوزک چلا دیتے تھے ہرن وہاں آ جاتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے تو ہرن بھاگتا رہتا ہے میوزک کے پیچھے again سینس کی بات کر رہے کہ میں نے ہرن سے بھی یہی سیکھا کہ اپنے سینس کے گلام مت بن جانا نہیں تو فس ہو گئے شکار ہو جاؤ گئے نہیں تو مچھلی سے سیکھا کیا سیکھا مچھلی کا ٹیسٹ بڑا سٹرونگ ہے اس ٹیسٹ کے چکر میں وہ کانٹے میں فس جاتی ہے کھانا لگاؤتا ہے وہاں پہ تو میں مچھلی سے سیکھا کیونکہ ٹیسٹ پہ وجائے پانا بڑا مشکل کام ہے یہ جو زبان کا ٹیسٹ ہے تپس سے آئے اس کے بیانڈ چلے جانا تو کہہ رہے میں مچھلی سے سیکھا کہ جب تک سادنہ میں زبان سے ٹیسٹ سے بیانڈ نہیں چلے جاؤں گا تب تک آدھر آگے نہیں بڑھے گی so be very careful be focused taste کھانا کھاتے سمیں بڑا دھیان رکھنا ہے we have to go beyond the taste پکڑ کے رکھتا نہیں تو اور پھسا دیتا پھر کسی ہک میں اٹر ونگ گرو اب دیکھو کون ہوئی ان کی گرو ایک ناچنے والی لڑکی کیا سیکھا ناچنے والی لڑکی سے ایک دن وہ لڑکی ناچنے کے لیے وہ درشک ڈھونڈ رہی ہے اور کوئی درشک مل نہیں رہے اس کو اور hopeless ہو جاتی ہے کہ یہ راستہ کام بیکار ہے اور وہ کام چھوڑ کے ایک نورمل کام شروع کر دیتی ہے محنت والا سوٹو سے دت تطرے دیکھ رہے ناچنے والی لڑکی کو اس سے سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے سے to develop hopelessness یہ ناچنے والی لڑکی سے سیکھ رہے کہ یہ مزیدار چیز ہے نہیں تو وہ گراہ کی روز جا جا کے مارکٹ میں کہ رہے چھوڑ دو hopelessness سیکھی میں نے اس لڑکی سے abandon all hope and abandon all expectations again کام آئے گا یادرہ میں abandon all hopes تھوڑے دن پہلے ایک couple آیا مجھ سے ملنے تو وہ اس طریقی بات کر رہی تھی اس پرش کے بارے میں کہ ان میں یہ پانچ چیزیں بہت خراب ہیں اس وجہ سے میں ان سے شادی نہیں کر سکتی مگر میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس لئے مجھے hope ہے کہ future میں یہ 5 چیزیں ٹھیک کر لیں گے hope آپ کا کیا کہنا ایسا انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا اگر تم شادی hope کی وجہ سے کروگے تو بہت suffering آنے والی ہے کیا مطلب میں نے کہ یہ آدمی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا ایسا مان کے چلنا ہو جائے بونس مگر hope پہ شادی مت کرنا یہ مان کے چلنا کہ یہ وقت ایسا ہی ہے کیا تمہیں یہ وقت ایسا سویکار ہے اگر ہے تو شادی کر لینا اگر کنتو پرنتو کی وجہ سے شادی کی کہ نہیں آج گڑھ بڑھ ہے کل ٹھیک ہو جائے اس لئے آج شادی کر لیتی ہوں hope تو پھسائے گی یہ میرا بھی انوباف دتہ تیرے کی طرح hope پھسائے گی 19 گرو بچہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے سیکھ گئے کچھ دتہ تیرے کیا سیکھ گئے انو سینس کیا سیکھ گئے بڑی بات کی ماں پہ چھوڑ دینا سب کچھ جنجٹ مت لینا کیونکہ بچہ نشینت ہے اس کو پتہ کچھ بھی ہو ماں سے دودھ تو ملی جائے گا اور اس پرکرطی میں مجھے لگتا ہے ہر ایک کو ماں پرثوی روپی ماں سے بوجن تو ملی جاتا ہے shelter تو ملی جاتا ہے atleast ہندوستان میں تو ایک بچے کی طرح نشینت ہونا not mentally ردے سے نشینت ہونا not logically پریم میں نشینت ہونا یہ میں نے بچے سے سیکھا interesting بیس میں گرو ہوئے ایک آ ویوہیت لڑکی تو اس کے پیچھے چھوٹی اس لڑکی کو کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں شادی کے لئے اور وہ لڑکی گھر پہ اکیلی ہے ماتا پتہ ہے نہیں تو اسی کو انٹرٹین کرنا پڑے گا یہ جو لوگ اس کو دیکھنے آئے شادی کے لئے تو بھاگی بھاگی کچن میں جاتی ہے گریب پریوار سے تو آٹا کچھ سمیں بعد ایک ایسا سمیں تمہیں اپنے لئے نکالنا چاہیے جہا تم اکیلے ہو سویم کے ساتھ اگر ایک بھی ساتھ رہا تمہارے تو شور کرتا رہے گا چاہے وہ تمہارا سنگھا ہی کیوں نہ ہو پانچ ہوئے تو بہت شور کریں گے دو ہوئے تو بھی شور کریں گے کچھ سمیں جیون میں ایسا جس میں ایک ہی کنگن ہو بس تم ہی so that you are able to experience that silence راما کرشنا پرامنس بھی کچھ ایسا ہی کہا کرتے تے کہ ہر مہینے کم سے کم تین سے پانچ دن ایسے ہوں جب تم سویم کے ساتھ رہو in سامپ سے کیا سیکھا اگر تم سامپ کے بارے میں کچھ جانتے تو سامپ اپنا گھر نہیں بناتا وہ کسی اور کی بل میں رہتا ہے ہماری طرح شاید ہم سب بھی کہیں اور ہی رہتے ہیں کبھی یہاں کرائیہ پہ کبھی وہاں کرائیہ پہ اتنے سال میں کوئی گھر ہی نہیں نہیں you are a visitor جیسا اوشو نے بولا never born never died only visited this planet we are all visitors here impermanent سے جڑی ہے یہ بات گھر بنا لینے کا metaphorical مطلب ہوا کہ تم نے permanent سمجھ لی یہ پرتوی permanent نہیں we are all visitors تو یہاں گھر مت بنانا ایسا سیکھا انہوں نے اور ہر تھوڑے سمیں کے بعد اپنی وہ سامپ اپنی کیچولی چھوڑتا ہے ہر کچھ سمیں کے بعد اپنی کیچولی چھوڑ دینا کیا مطلب ہوا اس بات کا what is our کیچولی ہم ہر کچھ سمیں کے بعد اپنی نئی نئی identity بنا لیتے کبھی corporate identity کبھی سنیاسی identity کبھی صادق identity یہ سب بھی identities بن سکتی ہیں دتہ ترے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سامپ سے سیکھا ہر کچھ سمیں کے بعد دیکھنا کی کیا تمہاری کوئی identity پھر سے بن گئی بن گئی تو اتار دینا اس کو توڑ دینا اس کو چھوڑ دینا اس identity کو don't put any mask یہ سیکھا سامپ سے 22 ایک وقتی جو تیر command بناتا ہے اس کی نوک سادھرہ ہے تو وہ نوک اگدم گھسک اگدم شاپ کیے جا رہا ہے پیچھے سے اس شیطر کا راجہ اور اس کا پورا کرو نکل کے چلا گیا اس آدمی کو پتا بھی نہیں چلا تھوڑے ٹائم سیکھا ترلین تھا اس وقتی سے میں نے یہ اپنے کام میں اتنا ترلین تھا کہ راجہ بھی مطلب موڈی نکل گئے تمہارے پاس سے تمہیں کوچ پتا نہیں کیونکہ تم اپنے کام میں اتنے ترلین تھے یہ سیکھا میں نے سادھنا کے لیے پرماتمہ کی محبت کے لیے یہ ترلینتہ ضروری ہے the quality of being engrossed in divine's remembrance یہ سیکھا میں نے اس تیر کمان بنانے والے سے تیش میں گرو سپائیڈر کیا بولتے مکڑی مکڑی سے کیا سیکھا میں نے مکڑی سے سیکھا کہ پرماتمہ مکڑی کی طرح یہ جال بناتا ہے جال کا نام کی سنسار اور خوب انند لیتا ہے اس جال میں اس مایہ میں خوب انند لیتا ہے کس کے درو ہم سب کے درو اور پھر کسی سماعہ پہ اس پورے جال کو سمیٹ کے اپنے اندر واپس لے جاتا ہے کام ختم پرلے تو یہ سیکھا میں نے کہ یہ اپنی موج سے سنسار ختم کر لیتا ہے یہ میں مکڑی سے سیکھا تو میں کیوں یہاں پھسر رہا ہوں بار بار آکر then why i am getting trapped in all of this illusion why i am getting trapped in this maya یہ سیکھا مکڑی سے عدد اور آخری گروہ کیٹرپللر جو بٹر فلائی بن جاتا ہے تو پتہ نہیں scientific fact ہے کہ نہیں ہے برد دتا ایسا بول رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب caterpillar larva na egg egg سے پہلے وہ انڈہ ہوتا ہے egg سے جو بھی بن رہا ہے تو جب وہ egg بھی ہے تو butterfly نرنتر اس کے آس پس گھومتی رہتی ہے اور اس انڈے کے اندر جو جیو چل رہے اس کا نرنتر دھیان اس پہ ہے کیونکہ اس کا نرنتر دھیان اس پہ ہے because of that یہ وہ بن جاتا ہے i don't know if it's a scientific factor but are you understanding تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز پہ نرنتر تمہارا دھیان رہے گا تم وہ بن جاؤ 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 اگر بٹر فلائ اس کے آس پاس اردگری ناچ 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 بند کر دے تو یہ بٹر فلائ نہیں بنے گا ایسا تتترے بول رہے ہیں i don't know scientific factor but bud بھی یہ بات بول جس چیز پہ تمہاری چیتنا رہے گی نرنتر تم ویسے ہی بن جاؤ چو بیس گرو دتت رہے گے